اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال کیا ہے عبدالباسط نے انہوں نے کہا ہے کہ احادیث میں یہ کہیں بھی اپی منچن نہیں ہے کہ امام مہدی کو خواب آتے ہوں گے اور جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خوابوں کے ذریعے سے گائیڈنس مل سکتی ہے امام مہدی کو عبدالباسط بھائی بہت اچھا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا لیکن یہ سوچیں کہ امام مہدی کو اگر خواب نہیں آتے ہوں گے تو کیا آتا ہوگا امام المہدی ایک لیڈر ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسے لیڈر ہوں گے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ عطا فرمائے گا نہ صرف کھویا ہوا مقام دوبارہ عطا فرمائے گا سلطنت عثمانیہ دوبارہ ملے گی جو صحابہ کے دور میں مسلمانوں کی شان و شوقت تھی وہ ملے گی بلکہ اس سے کہیں کمپلیشن ہوگی وہ جو ایک سفر کا آغاز تھا اس کی کمپلیشن ہوگی کہ دنیا کے ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا زمین کے ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی آسمان اپنی بارشیں برسائے گا ہر طرف رحمتیں اور برکتیں ہوں گی اور اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا تو وہ جو لیڈر ہوں گے وہ کیسے اس دور میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا مسلمانوں میں کوئی جماعتیں نہیں ہوں گی کوئی فرقہ پرستی نہیں ہوگی سب کے سب کو امام المہدی کی بیعت کرنی ہوگی ان کو فالو کرنا ہوگا جو امام المہدی کہیں گے وہی بات سے ہی ہوگی ان کا فیصلہ آخری ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ خلیفت اللہ فی الارض وہ اللہ کے خلیفہ ہوں گے زمین میں لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ خلیفت اللہ فی الارض جو ہوں گے وہ اب نبی تو نہیں ہے وحی تو ان کو آنی سکتی کیونکہ وحی کا سلطنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یسلح اللہ فی لیلہ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح فرمائیں گے کیسے فرمائیں گے؟ ان کی ایک رات میں اصلاح ہونی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتایا جانا ہے کہ فقہ کون سا صحیح ہے فرقہ کون سا صحیح ہے فیصلے کیسے کرنے ہیں اصلاح ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونی ہے یہ سب کیسے ہوگا؟ آپ بتا دیں مجھے کوئی ایسا ذریعہ موجود ہے کہ جس کو آثنٹک مانا جائے وحی کے علاوہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں سے انسانوں تک اپنا بیغام پہنچاتا ہے تو اس میں دو طریقے ہو رہے ہیں وحی کے علاوہ ایک ہے الہام اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا کہ انسان کو ہم نے اچھے اور بری چیزوں کے الہام کر دیے دوسری چیز ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سچا خواب نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے اور دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بنتا ہے کہ آخری زمانے میں جب نبوت سے بہت وقفہ فاصلہ ہو چکا ہوگا تو اس وقت میں نبوت کی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہ جائے گی نبوت اور اس کی نشانیوں میں سے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہ جائے گی سوائے مبشرات کے صحابہ نے پوچھا کہ مبشرات سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا خواب اچھا خواب جو کوئی انسان اپنے بارے میں دیکھے یا کوئی اس کے بارے میں دیکھے اوکمہ قول اللہ تعالیٰ کمی بشی ماں فرمائے میں مفہوم آپ کو حدیث کا بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ وہ ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے دراصل مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا تو وحی کے علاوہ دو ایسے طریقے ہوگئے الہام اور سچا خواب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گائیڈ کر سکتا ہے اور ہمیں صلف صالحین سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت امام حبو حنیفہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ کئی دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا دوسرے صلف صالحین اور آئمہ اکرام کے بارے میں بھی بہت سوں کے بارے میں ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے آپ اس کا فتوہ بھی دیکھ سکتے ہیں آن لائن بھی فتوہ پڑے میں ہیں علماء دیوبن کے بھی پڑے میں ہیں مختلف مفتیان اکرام کا بھی آپ کو اس کے پر پوائنٹ آف ویو مل جائے گا یہ بالکل اگریڈ اپون ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ بندے سے کلام بھی فرما سکتا ہے تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ امام المہدی کی گائیڈنس کیسے ہوگی جن کی گائیڈنس نہیں ہو رہی وہ بڑے بڑے نیک بزرگ بھی گزرے ہیں وہ امام المہدی کے لیول کی ہدایت انہیں نہیں مل سکی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ فلسطین کے سرزمین کو بیت المقدس کو کفار کے چنگل سے ازاد فرمائیں لیکن ان کو بھی وہ سلطنت اور وہ حکومت نہیں ملی جو امام المہدی کو ملے گی سلطنت عثمانیہ میں جو اس کے بانیان اکرام تھے ان کو بھی وہ ولی سلطنت وہ ولی ہدایت نہیں ملی جو امام المہدی کو ملے گی وہ کیسے ملے گی وہ اب الہام ہو تو وہ تو آثنٹی سٹی نہیں ہے وہ کوٹیبل نہیں ہے الہام تو اچھی اور بری دونوں چیزوں کا ہوتا ہے الہام تو بالکل اس کو کمپلیمنٹ کرے گا کہ الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ڈیریکشن دیتا ہے ایک ایکچول فیصلے کے دوران ہیلپ کرتا ہے ایکچول کنورسیشن کے اندر ریل لائف سینیریوز کے اندر اللہ تعالیٰ ہیلپ کرتا ہے لیکن خواب ایک ایسی ریلیٹیبل کوٹیبل کنسیڈرےبل چیز ہے ایک ایک ایسی اوبجیکٹیو چیز ہے جس سے بندے کو کلیر گائیڈنس مل سکتی ہے کہ میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی ہے اس لیے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں اس لیے مجھے ایسے کرنا چاہیے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گائیڈنس ملی ہے یہ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اشارہ ہوا ہے لہٰذا اس کی بیس کے اوپر میں ریسییں لے رہا ہوں تو امام المہدی کیونکہ اس لیے امام المہدی کو وحی نہیں آئے گی کیونکہ وہ نبی نہیں ہوں گے الہام دے ٹو ڈے لائف میں جیسے ہم سب کو بھی ہیلپ کرتا ہے ایک عام انسان کو بھی ہیلپ کرتا ہے اچھے اور برے نیک اور بات سب کو ہیلپ کرتا ہے تو وہ الہام جو ہے وہ ان کو خیر کے معاملات میں اللہ تعالیٰ الہام کی ذریعے سے ان کی ہیلپ کرے گا لیکن جو کوٹیبل ابجیکٹیو چیز ہوگی وہ خواب کے علاوہ شریعت میں کوئی اور ایسی چیز موجود نہیں ہے تو یہ جو آپ کی اوبجیکشن ہے نا کہ احادیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ امام المہدی کو خواب آتے ہوئیں گے تو یہ احادیث میں جا بجا موجود ہے کہ گائیڈنس جو ہے بحی کے بعد خواب سے ہی ملے گی اور دی گائیڈڈ ون کون ہوگا امام المہدی ہوں گے تو لہٰذا یہ خواب سے ہی گائیڈنس ملنی ہے کوئی اور ذریعہ اس کا نہیں ہو سکتا